اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوچیوب چینلل یہ ٹوٹل پندرہ دن کی فصل ہے یعنی چوپا لگائے ہوئے پندرہ سولہ دن ہوئے تو فیلحال اس کے اوپر جو لیف ویب بر ہوتا ہے جسے ہم پتہ لپیٹ سنڈی کہتے ہیں اس کا حملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر سپری ہو چکا ہے لیمڈا سائلو تھرین تین سو تیس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جب تیل کی فصل کا اگاؤ ہوتا ہے تو شروع کے جو پندرہ بیس دن کی فصل ہے اس دوران تیل کی فصل کے اوپر پتہ لپیٹ سنڈی کا حملہ ہوتا ہے اکثر جگہوں پر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے پتے اوپر سے جوڑے ہوئے ہوں گے سنڈی جو ہے اس کو لپیٹ کے اندر سے کھا جاتی ہے کھورا جاتی ہے اور پتے خوشک ہو جاتے اگر بلکل اگتی ہوئی فصل پر حملہ ہو جائے تو نہ شاخے بنتی ہے نہ پودا گروہ کرتا ہے اور اسی طرح جب یہ فصل خاص کر اگر ہم تیئے سیکس کی بات کریں تو آپ کو پتہ تیس پیتیزن کے بعد پھولوں پر آنا شروع ہو جاتی ہے تو جب اس کی پھلیاں بنتی ہیں جنہیں ہم کیپسول کہتے ہیں تو پھر یہ سنڈی اس کیپسول پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے اسے کھا جاتی ہے یعنی پیداوار کا نقصان اس طرح سے بھی کرتی ہے تو یہ جو تیل کا کیپسول بورر ہے اسے ہم لیف رولر بھی کہتے ہیں اسے تل کی پتہ لپیٹ سنڈی بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف آپشنز ہیں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیمڈا سائلو ترین دھائیس سو ایمل سے بھی ریزالٹ مل جاتے ہیں لیکن ریکمنڈے ڈو جو ہے وہ تین سو تیس میلی لیٹر یعنی ایک لیٹر تین اکڑ کے اوپر آپ اس کا سپریے کر سکتے ہیں جب آپ کی فصل پندرہ دن کی ہو بیس دن کی ہو دوسرا جو ایمہ میکٹن بنزویٹ ہے دو سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ اس کا سپریے کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کے کورا جین ہے وہ مہنگی پڑتی ہے اسی میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپریے کرتے ہیں یعنی کلورینٹرانیلی پرول تو اس سے بھی اسے کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن وہ مہنگی پڑے گی اور جو کامل استعمال ہوتی ہے لیو فینوران میچ کا نام آپ نے سنا ہوگا ویسے تو سو ایمل دوز سفارش کی جاتی ہے لیکن نموماً دو سو ایمل دوز ہی فی اکڑ استعمال کرنی چاہیے تو اس سے یہ بہترین طریقے سے کنٹرول کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشن ہیں مگر جو زیادہ تر سستے ہیں اس میں لیمڈا سائلو ترین ہے ایمہ میکٹن بنزویٹ ہے اور لیو فینوران ہے ایمہ میکٹن بنزویٹ ساشے میں بھی آتی ہے پورڈر فارم میں بھی آتی ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیوکڈ فارم بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ تقریباً پچھتر گرام فی اکڑ استعمال ہوتی ہے جو لیوکڈ فارم ہے وہ دو سو ایمل فی اکڑ استعمال ہوتی ہے اس طرح جو لیو فینوران ہے یہ ڈیڑھ سو سے دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اس سے بھی ریزالٹ مل جاتے ہیں جبکہ سستہ زیادہ تار اور اچھا ریزالٹ جو ملتا ہے وہ لیمڈا سائلو ترنگ سے ملتا ہے اس لیے اس کو میں سرے فیرست رکھوں گا موم یاد رکھئے گا اللہ